نبی اسلام کے ٹائم میں عرب میں جب ایک ایسا بچہ پیدا ہوا انسانی بچہ جو کافی عرصہ رہا ہی نبی اسلام کے سال کے بعد بھی رہا وہ بندہ اور علماء تو ان کو صحابہ کے ہی لکھتے ہیں کہ وہی مسلمان ہی فوت ہوئے اور مدینہ میں فوت ہوئے تو وہ ایک انسان پیدا ہوا ہے اور صحابہ نے تشویش کی کہ ایک عزیبی غریب باقیہ ہو رہا ہے اس بچے کے ساتھ جب وہ پیدائش ہوئی ہے اس کی اور تب سے وہ ابھی چھوٹا صحیح ہے اور بہت عجیب واقعات ہو رہے ہیں اور بہت غالب گمانہ کے تجالی ہے تو نبی اسلام خود تشریف لے گئے بچے سے ملنے اور ساتھ انہوں نے خطاب تھے اور بھی صحابہ تھے سو جب وہ بچے سے ملے ہیں نبی اسلام تو اس بچے نے بڑی بتمیزی کی نبی اسلام سے اور بہت بتمیزی سے جواب دی ہے کچھ سوالوں کے کہ تمیم الداری کی رضی اللہ عنہ کی جب کشتی ایک بحری سفر پہ تھی اور وہ اس وقت مسلمان نہیں تھے کا واقعہ ہے تو وہ ان کی کشتی گم ہو گئی پانی میں طوفان آئے ہوئے تھے ہندرز اور تاؤزنڈ آئے ہوئے تھے صحابہ کی بھی کشتی ایسے گم ہو گئی اور وہ کشتی ساحل پہ پہنچی ساحل پہ انہوں نے جزیرے پہ پہنچی جو بھی واقعہ بڑی مشہور ادیس کی تحصیل میں میں کیا جاؤں آپ سب کو پتا ہے کیا ہوا تھا وہ کیا مخلوق ملی تھی اور اس مخلوق نے جا کے عربی میں باتیں کی اور پھر وہ ایک بڑیہ کے پاس لے کے گیا بڑیہ نے بھی عربی میں باتیں کی اور بڑیہ نے پھر دجال سے ملایا بھی سو تیمیمت داری فورٹین ہنڈرڈ جیرز اگو ہز میٹ امین ہز میٹ دجال فورٹین ہنڈرڈ جیرز اگو اسلام علیکم ساکھ بھئی کیسے ہیں آپ کیسے ہیں آپ سب لوگ الحمدللہ بہت بہت شکریہ سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے بزی وقت میں سے وقت نکالا ہم لوگوں کے لئے اور آپ آج سپیس میں ہم موجود ہیں تو welcome ساہل بھئی thank you for having me thank you it's an honor thank you so much those are kind words thank you so much تھوڑا سا background ہم دے دیں ساہل بھئی میرا نام شہری آ رہا ہے میں UK میں based ہوں major global consulting company کے لئے based ہیں یہ pharmaceutical کے لئے کام کرتے ہیں زشان UK میں based ہے تو ہم لوگ ساہل بھئی we have been on a journey to discover our religion more closely کہ ہم اپنی understanding develop کریں اپنے دین سے related جو اس انداز سے جس انداز سے ہم unfortunately پہلے نہیں کر سکے بہت ساری research کر رہے ہیں بہت ساری research studies کی قرآن کو تفصیلاً پڑھنا شروع کیا احادیث کی طرف دیکھنا شروع کیا اور تمام conventional اور جو اور non-conventional یا unconventional so-called بھی scholars ہیں ہم نے ان کی طرف بھی دیکھا ساہل بھئی ون چیز جو بڑی hit کی ہم لوگوں کو اور بہت ہی زبردست طریقے سے ہمیں hit کی وہ آپ کے وہ تفصیلن وہ آپ کے detailed discussion سورہ کحاف کے اوپر جو concepts جس طرح آپ نے clear کیا جب ہم نے اس کی اپنی research بھی conduct کی تو it was an eye opener تو ہم ہم اس کا سب سے بہلے بھی اس کا بہت شکری آدھا کرنا چاہتے ہیں کہ you show us the light you show us the way تو آپ کو بہت شکریہ ساہل بھائی اس بارے میں بھی no man can show no way to know another man انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہی کرتے ہیں سب اور اللہ کا کام ہے اللہ کی ہاں کوئی تکہ نہیں آپ کو ویڈیو آدھے سیکنڈ پہلے آپ کی ٹائم لائن سے اوڑ سکتی تھی وہ اس موقع پہ آپ نے ٹائم لائن دیکھی اور آپ نے کلک کر دیا this was not in my hands nor did i ever say anything which is in my hands so یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے all good is from اللہ all good is about اللہ عزا بچھل انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیہ دے اور آپ کے طرح لوگوں تک پیغام اور آگے شاہ کے پہچائیں ہمارا کام ویسلز کا ہے we are just merely just ویسلز which get the میسیج and just you know hand it over to the next people i'm hoping and i'm sure you're going to do the same جو کہ باقی لوگ کو انتظار ہے نہیں بھی ہے تو تجسسس ہے اور اس کو آپ سیٹسفائی کریں بھائی the message of اللہ عزی بھائی انشاءاللہ انشاءاللہ جزاک اللہ سائل بھائی یہ this is one of the first اس پہ ہم ڈیٹیل every single week ہماری نیت ہے every single friday سب سے پہلے سائل بھائی ہم آپ سے جانا چاہیں گے آپ کانٹیک سیٹ کر دیں آپ تفصیل اس کو بتا دیں سورہ کحاف ہم نے اپنے آپ سے بھی انتیلیکشل کھوشن کیا کہ کیوں بار بار اتنی زیادہ حدیث میں ہمیں آیا کہ سورہ کحاف پڑھو اس کو سمجھو اور اس کو فرائیڈی والے دن پڑھو یہ تمہیں فتنہ دجال سے بچائے گا بار 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 تو اس کی ذرا ہمیں کانٹیکس سمجھا دیں سائل بھائی کہ سورہ کحاف is so important in the context of the events before judgment day اور اس میں کیا کیا معاملات ہیں پانچ سٹوڈیز کا ذکر کیا گیا پر اس کو سمجھ نہ کس رہا بھائی how much time do you have یہ تو بہت لبات ہوا بھائی we are جب تک آپ کا time ہے ہمارا time ہے we are like آپ کہہ سکتے ہیں بڑے آپ کے avid قسم کے وہ ہیں listeners ہیں understand کرتے ہیں ہمیں تو اسلام نے بتایا نہیں تھا تو ہمارا پورا دین اور جو سالی جو کہ ہمیں پہنچی ہیں وہ سب ضائع ہو جائے جا خدا نخواستہ جی اوکی آہ 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 ایڈو مانا یوز پورٹل سپیشلی ان ڈو بگیننگ اچھا اردو میں بات کرنی انگریزی مہی مجھے بات کریں ساری جی زیادہ رہے اردو آڈینس ہے جس طرح بھی آپ مناسب سبجھیں بہتر شکریہ دو چیزیں ایک تو یہ پورٹل کا جو لفظ ہے یہ تھوڑا سا ایون دو ایس 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 بہت پرانا لفظ ہے سب سے پہلے یہ لفظ جو ہے وہ تورایت میں بڑا بتایا اللہ تعالیٰ نے اور پھر انجیل کے اندر بک آف ریولیشن کے اندر بہت کلیر انہی الفاظ کے ساتھ اور پھر قرآن پاک کو بھی اللہ تعالیٰ پورٹل کے نام کی پوری سورت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی اور پھر اور الگ الگ مقامات کے اوپر ہمیں یہ سارا کا سارا معاملہ سمجھنے کے لیے کہ سارا کچھ کانٹیکس چلائز کرنا پڑے گا مگر کیونکہ یہ لفظ انگریزی کا تھا تو اس لیے اور آج کل جو جنریشن ہے جو آج کل تھرٹیز اور فورٹیز کے اندر کتابیں کھول رہے ہیں ان کو ان کے پاس یہ آپشن نہیں ہے مگر جو سکسٹیز اور سیونٹیز کے لوگ ہیں کاش کتابیں کھولتے اپنے یونٹ میں ان کے پاس یہ آپشن تھی کیونکہ ستر سال پہلے یہ لفظ مارول کی فلموں کے تھو نہیں ملتا تھا ریل اخباروں کی اصلی سرخیوں اور تیسٹیمنیز کے تھو لوگوں کے آئی ویٹنس اکاؤنٹ کے تھو یہ لفظ آسانی سے میسر ریفرنس اس لئے دے رہا ہوں تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں ویکلی پیڈیا پر بیٹھ کے ناسا کی کانسپیرسی تھیوری ناسا کے خلاف وہاں سے کسی چیز سیاہ یا اپنے کانٹیکس میں لے رہا ہوں یہ انسانی بیہیویر ہمارا وہ ایسا ہی ہے کہ ہمارا حافظہ بڑا کمزور ہے we suffer from amnesia just 40 years ago talking about aliens was not a conspiracy theory talking about aliens was a very normal thing for human beings i'm not talking about aliens right now in the light of surikha what i'm saying is as an example یہ portal کا لفظ اب چون کے marvel کی کہانیاں اور you know all of those projects جو کے دنیا میں run کیے گئے تو make sure کہ اس طرح کی چیزوں کو conspiracy میں ہی ڈالا جائے mad rocks کے اندر رکھا جائے کہ یہ کوکس ہیں یہ psychos ہیں یہ شوکین لوگ ہیں جو ایسی باتیں کر کے مشہور ہونا چاہ رہے ہوتے ہیں یہ گھوروں کی بات کر رہا ہوں تو انہوں نے یہ ساری extraterrestrial you know intergalactical باتوں کو اس box کے اندر ہمیں present کیا ہے so آج کے جو 30 40 سال کا چوان ہے لڑکا لڑکی وہ جب بھی یہ باتیں سنتے اس کو یہ والی dissonance ہونا بہت ضروری ہے یہ normal اور natural ہے کہ وہ اس dissonance کا شکار ہو جائے کہ یہ اسلام میں اور یہ والی conspiracies ڈال رہی ہے تو وہاں کے امریکہ کے کون کس بولتے ہوتے ہیں یہ آپ کو reaction آئے گا western Muslims and eastern Muslims like کہ یہ portal کا لفظ اسلام اور قرآن میں بھی نعوذ بللہ ایسے کر ریاکشن آئیں گے حالان کہ سور معارج جو قرآن پاک معارج اس کی انگریزی portals ہے جو سور معارج میں اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے portals کا مالک یہ جو ہمارا رب کائنات ہے یہ portals کا مالک ہے یہ راستوں کا مالک ہے جیس راستوں سے جب فرشتہ ٹریول کرتا ہے تو تمہارے گیارہ ہزار سال لگتے ہیں اور اس فرشتے کو صرف ایک دن کی مصافت لگتی اور وہ ایک دن کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے گیارہ سال جتنا لمبا سفر ان کا ایک دن ہے ہمارا ہی ایک دن ارتھ کا ایک دن جتنا ٹائم چوبیس گھنٹے لگتا ہے فرشتہ پہلے آسمان سے ساتھویں آسمان سے لے کے پہلے آسمان تک سفر ٹونٹی فور آور میں کرتا ہے اور وہی ٹونٹی فور آور والے مخلوق اگر خود ٹریول کرے اس سپیڈ پہ انسان موو کر تو اس کو گیارہ ہزار سال لگیں ساتھویں آسمان تک پہنچنے میں تو ایک بیسک دسکشن آف قرآن سو آپ لوگ آواز آرہی میری جی سار آپ بالکل آرہی ہے سو میں اس لئے پرائیمنگ توڑ رہا ہوں کہ اسلام میں ایسی باتیں ہوتی تو پہلے بھی پتا ہوتی ہمیں تو آپ کو ملنا چاہیے تمام سننے والوں کو تو میں اس لئے آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں سورہ قحف سے سورہ تکویر سے سورہ فاتحہ سے سورہ کبھی بھی میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ جو کوئی صحابی یا تابعی بیک نہیں کر رہا سو اس کا مطلب ہے یہ بڑی نون کانسٹیپ تھا میں تو 40-50 سال پہلے کہ پلینٹ آرس کی بات کر رہا تھا اس وقت الین was not a controversial word بات ہے اب دوبارہ سے ناسا نے ڈسکلوز کر دی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے جی ملیں ہم الین سے ہیں دنیا میں بالکل آتے رہتے ہیں مگر یہ مسلمانوں کا جو آرگیمنٹ ہے جو اس وقت مسجد سے آ رہا ہے کہ ساحل میاں نے یہ ایسی بات کی ہے جو صالحین کو سمجھ نہیں آئی تو آپ کو سمجھ آگئی یہ سائیکالوجی انہوں نے بتا دی بھی تھی علی بن نبی طریب علیہ السلام کی حدیث سے اسلام کو کس لینز سے دیکھنا آپ نے جا علی بن نبی طریب ادریس کا بتاتے ہیں عمر خطاب کے تائم پہ ایک صحابی کے ہاں بچہ ہوا تو انہوں نے اس کا نام ذوکر نین رکھا تو عمر خطاب نے کہا یہ کیا نام رکھا آپ نے انسانوں کے خضر کو بھی توٹلی ڈیفرنٹ میں نے کوئی ایسی کتاب تو نہیں پڑھنی چونکہ میں نے خود ہی لکھنی ہو میں نے بھی وہی لٹریچر پڑھنا ہے سو فرس اور سورہ کاف کو اسکٹالوجی میں سمجھنے کے لیے اسکٹالوجی کا مطلب ہے اینڈ آف ٹائمز کے معاملات کو سمجھنے کے لیے آپ کو اس اریجنل سیکالوجی میں آنا ضروری ہے جس اریجنل سیکالوجی میں صحابہ نے اس سارے معاملات کو دیکھا اب ہم دجال کو نہیں پیچان سکیں گے تو حضور کرنین اور حضرت خیضر ہو کیسے پیچان نے دجال کو ہم نے دیلوٹ کر دیا ہو ہے حالان کہ نبی اسلام کے ٹائم میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا انسانی بچہ جو کافی عرصہ رہا بھی نبی اسلام کے سال کے بعد بھی رہا وہ بندہ اور علماء تو صحابہ ہی لکھتے ہیں کہ مسلمان ہی فورت ہوئے اور مدینہ میں فورت ہوئے تو وہ ایک انسان پیدا ہو ہے صحابہ نے تشویش کی کہ ایک عزیوی غریب واقعہ ہو رہا اس بچے کے ساتھ جب وہ پیدا اشوی ہوئی تب سے وہ بہت عجیب واقعات ہو رہے ہیں اور بہت غالب گمانہ کے تجالی ہے تو نبی اسلام خود تشریف جگے کہ بچے سے ملنے اور ساتھ انہوں خطاب تھے اور رسول اللہ میں تو اس بچے کو قتل کر توں گا مجھے اجازت نہیں یہ تو کوئی اور چیز ہے تو نبی اسلام نے شاہ فرمایا کہ عمر اگر تو یہ تجال ہے تو پھر تو اسے قتل کر نہیں سکتا اور اگر نہیں ہے تو اس بات پر اس کو قتل نہیں کرنے کی داری تو میں تو ٹھیک ہے تو ورہا سیں گے اس کے ہم نے ہم نے کسی اور ہی طریقے سے دیکھ ہی ہیں سب چیزیں جب ایک سمپل سا سوال آپ کو پتا ہوگا تمیم الداری کی حدیث کا تمیم الداری کی رضی اللہ عنہ کی جب کشتی ایک بہری سفر پہ تھی اور وہ اس وقت مسلمان نہیں تھے مگر نبی علیہ السلام کے ان کی کشتی گم ہو گئی پانی میں طوفان آئے ہوئے تھے ہنڈرز اور تھاؤزرز شپ گم ہو گئی اور وہ ایک کشتی ساحل پہ پہنچی ساحل پہ انہوں نے جزیرے پہ پہنچی جو بھی واقعہ بڑی مشہور ادیس کی تفصیل میں میں کیا جاؤں آپ سب کو پتا ہے کیا ہوا تھا وہ کیا مخلوق ملی تھی اور اس مخلوق نے جا کے عربی میں باتیں کی اور پھر وہ ایک بڑیہ کے پاس لے کے گیا بڑیہ نے بھی عربی میں باتیں کی اور بڑیہ نے پھر دجال سے ملایا بھی سو تمیمد داری 1400 years ago has met a man has met دجال 1400 years ago سو this should have been a billion dollar question asked in every single household مسلمانوں کے بچوں کو یہ نہیں بتانا چیز تھا کہ دجال کی ایک آنکھ ہے یہ بہت چھوٹا واقع ہے دجال نے ایک system ہے television screen ہے دجال کے time پہ یہ چھوٹے واقعات ہیں تو سب سے بڑا اور سب سے ضروری discussion point ہونا چاہیئے تھا ہر مسلمان کا کہ جیتا جاگتا آدمی اپنے پورے گروہ کے ساتھ پوری مرچنٹ ایک delegation کے ساتھ جا کے تجال سے ملی چکا ہوا ہے اس بات کو چودہ سو سال ہو چکے ہیں this is never discussed so I am very very confused کہ میں اگر آپ سے کہوں کہ شہریار کہ میں کل کیا ابھی مجھے دیر ہو گئی تھی آپ کے ٹوٹر سپیس پہ آتے وقت تو میں نے کیا کیا گاڑی ٹرافک بہت تھی تو پھر میں گاڑی سے باہر نکلا اور مجھے اڑ کے آنا پڑا اپنے سٹوڈیو میں تو مجھے اڑنے میں پانچ منٹ لگ جاتے تو آپ کوئی اور بات نہیں کریں گے پوری سپیس میں آپ صرف ایک بات کریں گے سائل میاں یہ کیا بول دیا آپ سمجھ رہے نا یہ چھوٹا سا واقعہ بتایا آپ کو میں اڑ کے آئے ہوں سٹوڈیو مگر اس بارے میں کوئی دسکشن نہیں ہو رہی یہ میرے لیے ایک تشویش کا مسئلہ ہے کہ مسلمانوں کا ای کیو اتنا کم ہے کہ اصلی باتوں کی بات ان کو سمجھ نہیں آتی کہ اتنا بڑا کٹو کا پہاڑ کے سامنے کھڑے مگر وہ کھوکھے پہ چائے والے سے رش پہ بات کر رہے ہیں گیا تین روپے فالتیوں کے لیے چائے کی تو مطلب اتنا بڑا کٹو نظر نہیں آرہا اور سوانے لکھیں کیوں گے میں کٹو پہ پاس موسلم یوت سٹار آسکن دی رائی قویشن فرست ریکنائز کہ اتنے بڑے بڑے واقعات اسلام کے لیٹرچر میں اتنے کلیر لکھے مگر سنس نوبری نیو دی آنسر افشور ام پیٹی شور لوگوں نے سوچے ہوں گے کہ ہو نہیں سکتا میرے پاس پیلا دماغ تو نہیں آئے انسانی سطح پہ مسلمانوں میں سوچے تو سم نہیں ہوں گے مگر انہوں نے اس کو شن کر لیا شن کا انگلیش والا شن کہ روک دیا کہ نہیں اس بارے میں بات ہی نہیں کرنی اور دو تین نسلوں کے بعد اس بارے میں بات نہ کرنے کی رکاوٹ کے بعد اب اس بارے میں کچھ بات سوچی نہیں جاتی اتنے بڑے بڑے واقعات حدیث میں سامنے بیان کی جار رہے ہیں اور پوری کی پوری مسجد چپ کر کے بیٹھی ہوتی ہے اور سبحان اللہ سبحان اللہ کر کے آ جاتے ہیں پوچھتے نہیں یہ کیسے اتنی میکنیفیسنٹ اتنی فینٹیسٹک کلیم آپ نے پریزنٹ کر دی اور آپ نے اس کے اندر سے اخلاقی درس نے کہا اللہ خالی میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں عبداللہ بن مسعود اور نبیل اسلام ایک سفر پہ تھے سہرہ میں اچانک عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ کالیل ملبوسات میں دراز قد کا پورا گروہ آ گیا اور پتہ نہیں کہاں سے آ گیا اچانک نمودار ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ عبداللہ میری بات کو غور سے سن لو انہوں نے سہرہ کی ریت میں ایک لکیر کھینچی اور عبداللہ بن مسعود سے کہا اور تم دیکھو گے کہ میں ابھی اس گروہ کے ساتھ بات کرتے کرتے گائے ہو جاؤں گا اور تم کیونکہ ظاہر ہے عبداللہ بن مسعود تو تمہارا پورا کا پورا سسٹم یہ تمہیں فورس کرے گا کہ تم میرے پیچھے آؤ اور دو مجھے کچھے لیکن نہیں لیکن مت آنا میرے پیچھے عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا نبی اسلام اس گروہ کے پاس گئے اور نبی اسلام جاتے ہوئے کیا شاہر فرمایا غور سمجھے اس بات کو کہ اے عبداللہ اگر تم میرے پیچھے آ گیا تو تم ساری عمر مجھے دھونتا رہے گا قیامت تک تم مجھے دھونتا رہے گا اور میں تجھے نہیں ملوں گا ٹھیک ہے اب یہ حدیث دیان کی جاتی ہے تو اس کے بعد صرف سبحان اللہ نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد مولی صاحب یہ کیا بول دیا آپ نے کے جملے ہونے چاہیے اس کے پیچھے تو بہت بڑی ایکسپلینیشن ریکوائیڈ ہے کہ عبداللہ بن مسعود اس ریلم کے اندر جا کر قیامت تک زندہ رہیں گے یہ سب سے پہلا سوال ہونا چاہیے تھا مگر آپ کے بھی دنوں میں یہ سوال نہیں آیا ہوگا کیونکہ ہم سب ٹرینڈ ہیں کہ بڑے سوال نہیں سوچ رہی کہ عبداللہ بن مسعود کو اس ریلم میں قیامت تک ڈھونے کی جاتت تھی ظاہر ہے قیامت تک تو رونے گے مگر نہیں ملیں گے یہاں تک کہ وہ ریلم ختم کر دی جائے گی تو قیامت آئے گی جب ریلم ختم ہوگی تب عبداللہ بن مسعود کو نبی اسلام ملیں گے that's number one and there's five questions in this studies i just asked you the biggest question یہ ابھی یہ میں آپ کی صرف psychology prepare کر رہا ہوں میں اس لئے کہا تھا کتنا وقت ہے سمجھیں this planet this universe is not the way it seems to us اگر میں ڈالای لاما ہوتا تو آپ نے اس کا مطلب کو چھوڑ لینا تھا کہ یہ you know بہت ساری خواہشات آتی ہیں سب illusions ہیں سب مایا ہے تھوڑی دیر کا مزہ ہے ڈالای لاما کا یہ مطلب ہوتا ہے this planet and this universe is not what it seems to us اگر جوج بوش یا اباما یا ٹرمپ بولے تو اس کا مطلب کچھ اور ہے اس کا مطلب ہے کہ you know ڈی کوئے اور دھوکہ ہے سامنے فیک نیوز اور ریال نیوز کے اندر فرق ہے this planet and this universe is not what it seems to us is spoken by the biggest philosophers biggest scholars of whatever science of you know whatever realm مگر مسلمان جب یہ بولتا ہے کہ this planet and this universe is not what it seems to you اور اللہ تعالیٰ بتائی جا رہی قرآن پاک بل اس کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ تمہاری چھوٹی چھوٹی پانچ senses ہیں اس کی اس کی وہ پہنچ نہیں ہیں کہ جو اس planet کی geometry symmetry make constituency یہ سارا کچھ different کئی ساری realm لکٹھی ہو کے تمہارے سامنے simple سی ایک چھوٹی سی picture دے رہے ہیں تم ان realms میں داخل نہیں ہو سکتے ہو کیونکہ تمہاری آنکھیں بہت کمزور ہیں تم سن نہیں سکتے ہو تمہارے کان بہت کمزور ہیں تم محسوس نہیں کہ سنے تمہاری سنس of touch بہت کمزور ہے جب آپ اس symmetry کو sorry symmetry کا لفظ تو it's just one dimension اس geometry کو سمجھتے ہیں اس make کو through the lens of the Quran then you can understand کہ خضر کا واقعہ موسیٰ کے ساتھ کیسے ہوا ذلکرنین how did he go where did he go and you know how can anyone understand the journey of ذلکرنین and then all of these journeys combine صحابی کاف طبیق صفحہ اللہ صحابی کاف کے ساتھ کیا ہوا یہ کون سی ریالنکی جو کھل گئی تھی اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سو تو وہ رہے تھے مگر تم ان سوتے وے بندوں کو دیکھتے تو تم خوف کے مارے الٹے پیر بھاگ جاتے یہ کون سا ایسا خوف ہے جو سوتے وے بندوں کو دیکھ کے آتا ہے سوتے وے بندے کو دیکھ کیوں خوف آتا ہے سوتے وے بندے کو کبھی بھی خوف بلکہ کسی کو بھی اگر خوف فیر لیس کرنا ہو تو آپ اس کے سامنے جا کے سو جائیں چاہے آپ جتنے مرضی بڑے پہلوان ہیں آپ سے خوف نہیں کیونکہ آپ سو رہے ہوں کے سامنے so the whole thing is inside the surah right there if you just look at it from the right angle and the right angle is کہ Quran اتنی کوئی عظیم کتاب ہے Quran اتنی کوئی عظیم کتاب ہے یہ لفظ میں نے کسی وجہ سے چوز کیا I could have used any other adjective کہ Quran اصل میں mimic کر رہی ہے اس پوری universe کی reality کو Quran is a live book which is mimicking the reality of the universe we just don't see it like that نبی اسلام نے اس کی میں مثال دیتا ہوں نبی اسلام نے زینب رضی اللہ سے کہا کہ یہ تین صورتوں کا group عظیم group ہے constellation of these three صورت نبی نے اپنی تین انگلے گٹھیں کی اور کہ سورہ عصرہ سورہ کحف اور سورہ مریم imagine that کہ یہ ایک بہت بڑی constellation کرو تو تمہیں پڑا چل لے گا کہ یہ ہو کیا رہا ہے ان کا combination ہے it's a lock and key principle قرآن پاک is mimicking the reality of the universe and you have to use physics biology astronomy mathematics combine all ہوں میں تو پہنچ نہیں سکرا ہوں کہ even جب میں electron کو کھولتا ہوں تب بھی ایک نئی دنیا نکل آتی electron کو literally atom کو کھول کے تو پر چلا atom تو بہت بڑی ایک ایکڑوں کی زمین نکل آئی ہے مگر electron atom سے بھی چھوٹا اور electron کے اندر بھی اور ملٹی دیمینشن کمبائنی اور وہ اس ریل کو چھوڑتا ہوا یہ میرے الفاظ نہیں یہ فیزیکس کے الفاظ ہیں کہ electron اپنا ریل چھوڑتا ہوا دوسرے ریل میں داخل ہوتا ہے پھر دوسرے ریل سے واپس آتا ہے we do not know how it does it go all of a sudden leaves a سے لے بڑی سے بڑی black hole تک totally different laws کے اوپر کام ہو رہے اور ہم سمجھ رہے ہیں فیزیکس کے laws اور نیوٹن ہمارے ابا جی ہیں فیزیکس کے فادر ہیں تو سارا کچھ وہی ہے جو کہ ہمارے laws کہ at least وہ اپنی لچاری کو accept تو کرتا ہے فیزیکس کا علم قرآن کہیں سے بھی لچار نہیں قرآن نے سارے کے سارے دور سب کے سامنے کھول دی ہوئی تو آپ کو ایسکیٹالوجی پوری کی پوری کھل جائے کیونکہ ایسکیٹالوجی کھولنے کے لیے دجال کو سمجھنے کے لیے حضرت عیسیٰ کے واپس آنے کو سمجھنے کے لیے یا جوج ماجود کو سمجھنے کے لیے یہ سارا معاملہ سورہ بنی اسرائیل سے سٹارٹ ہوتا ہے پھر سورہ کاف میں انٹر ہوتا ہے اور پھر مریم میں جاتا ہے اور یہ تینوں اکٹھی پکڑتے ہیں آپ تو آپ پچھل جاتا ہے کہ عدریس علیہ السلام کا سورہ مریم میں پائے جانا وہ بھی سورہ مریم میں پائے جانا یاد اکھئے گا اور یاجوج ماجوج کا ذلکرنین سے مل لینا ذلکرنین could have done anything اس میں بہت بڑے واقعات کیا یاجوج ماجوج ہی کا ملنا اور وہ سورہ کاف میں آ جانا سورہ کاف کیوں سینٹرل پوزیشن لیتی ہے اور یہ تینوں سوال کون پوچھ رہے ہیں بنی اسرائیل پوچھ رہے ہیں اللہ کی نبی اسلام سے بنی اسرائیل پوچھ رہے ہیں پہلا سوال روح کا بنی اسرائیل میں اللہ نے خود جواب دی اس کا دوسرا سوال بنی اسرائیل نبی اسلام سے کر رہے ہیں کانٹیکس یہ اس کا کہ یہودی اپنے مسیح کا ویٹ کر رہے ہیں اور مسیح بہت پاورفل ہے اور مسیح کے پاس اللہ کا ہاتھ ہے اور وہ جو کچھ چاہے گا کرے گا اور اس کے ہوتے جو کچھ ہوگا وہ بلکل صحیح پتا ہے ان کو اپنے مسیح کے بارے میں جو بھی نشانیاں پتا ہے وہ بلکل صحیح ہنڈرڈ پرسنٹ رو ہیں کون بتا رہا ہے میرا نبی صلی اللہ سلام بتا رہے کہ جو انڈ آف ٹائمز کے واقعات ہونے وہ ایسے ہی ہونے وہ یہودی کہتے ہیں ان کا مسیح کرے گا سو وہ مسیح کسی تکنالوجی پہ کرے گا نا اب اس کو سائنس کی ٹیکنالوجی مجھ سمجھے گا جو تکنالوجی کے لفظ میں استعمال کر رہا ہوں اس کو سمجھنے کیلئے ان سوالوں کو سمجھ لیں تو انہوں نے وہی تین سوال کیے نبی اللہ نے ان تین سوالوں کے جواب میں اللہ اللہ نے نبی اللہ کو کہا کہ ان کو سنائیں درہ سور کاف بتاتے ہیں انہوں نے پوچھا ہے روح کا سوال یلو جواب یہ ہے انہوں نے پوچھا ہے اصحاب کاف کا تو یہ ہے اس کا جواب انہوں نے پوچھا ہے دلکرنین کا تو یلو اس کا جواب اور اس طرح سور بنی سرائیل سے شروع ہوتی ہوئی کہانی سور کاف میں اٹھ ہو جاتا ہے اگر اب سور کاف کا وہی مسیحہ سے کیا تعلق ہے ایک ہی تو کام ہے جہودیوں کا وہ تین ازار سال 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 جی کام کر رہے ہیں جب سے یشو بن نون نے ریفرینڈم کرایا اس کے بعد سے مسیحہ ہی کرے جیسے ہم مسلمان امام مہدی کا ویٹ کر رہے ہیں اور کوئی کام نہیں ہمارا جہودیوں کا سارا کا سارا معاملہ ان کی مسیحہ کا ویٹ میں وہ مسیحہ کیا کہ کرے گا اس کی تفصیل بہت لمبی اس کو چھوڑ دیں بہت لمبی ہے مگر جس طریقے سے کرے گا اس طریقے سے ہمیں پر چل جاتا ہے کہ اب آپ نے بھی حدیث سنی ہوگی کہ تجال اپنے ایک ہاتھ میں آگ کا دریا ہوگا ایک ہاتھ میں نہری ہوں گی شہد کی اور دودھ کی تو جو اس کی جنت ہوگی وہ اصل میں دوزخ ہے جو اس کی دوزخ ہوگی وہ اصل میں جنت ہے so the question that I forgot I couldn't find in anywhere after this حدیث by any you know of our last few generations کہ ہاتھ میں جنت اور دوزخ کیسے اٹھاتے ہیں that's the real question what is this technology going on it's not about technology کے لفظ physics سے من مستعار لیجئے یہ کیسے دکھا رہا ہے وہ جنت اور دوزخ so of course ہاتھ میں تھوڑی اٹھاتا ہے کوئی ہاتھ میں تو دس پندہ کلو وزن نہیں اٹھا سکتا کہ وہ آگ کا دریا آگ کا دریا ہاتھ میں تنہی اٹھا 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 کیونکہ نبی اسلام نے کہا لگاؤ چھلانگ اس کے اندر اٹھا اٹھا تو یہ سیمپل کہ یہ سارے کے سارے معاملات ان ان دروازوں سے گزر کے نظر آتے جو دروازے اللہ کے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے خود کہہ دیا کہ جب یہ ساری حقیقت تیان کرنے کا ٹائم ہوگا جب قیامت آ جائے گی جب سور پھونک دیا جائے گا تو تم آسمان میں دیکھو گے تو آسمان میں صرف دروازے ہی نظر آئیں گے ہر جگہ دروازے کھلے ہوئے ہوں گے آسمان دروازے دروازے ہو جائے گا سو آل اف دوس دور سو پورٹل کا اصل میں لفظ جو ہے وہ میں اس لیے میں استعمال کر رہا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بلکل شکل بھی دکھا دیئے کہ یہ دور اور پھر آپ یہ پورے پورے سیاک کے بعد پھر سورہ قحف آپ پڑھیں تب آپ کو بچھلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا اللہ تعالیٰ نے سورہ قحف کو اصحاب قحف سے کیوں سٹارٹ کیا اصحاب قحف کا اتنا بڑا واقعہ ہمارے سامنے سے گزر گیا اور ہم نے اس بارے میں وہ والے سوال نہیں کیے کہ جو چار سال کا بچہ بھی کرے گا ہمارے چورانوے سال کے بزرگان نے بھی نہیں کبھی یہ سوال کیے تو یہ سوال آپ لوگوں کے ثروع آگے جائیں گے تب لوگ آپ نے بھی بائی دوئے وہی سوال کی ہوئے تھے آپ نے کہا ہے ابھی کچھ سے کہ میں بھی سوچتا ہوتا تھا everybody is thinking like this but no one is asking the questions okay so زوردست آئل بھائی آپ نے بالکل یہ بڑا زوردست آپ نے ہمیں بہت بہت شکریہ اس طرح کانٹیکس سیٹ کر کیا اور سورہ قحف پہ جس طرح ہم لوگ آئے ہیں لینڈ کی ہیں absolutely you're right میرے ذہن میں بھی جو کھڑکی تھی سورہ قحف میں جو آپ نے ایک بات کی تھی questions کی جب وہ حضرت خزر کا واقعہ بیان شروع ہوتا ہے تو ہمیں تمام علماء نے یہ تو بتایا کہ دیکھیں ان کو کس طرح knowledge تھی اور کسی نے کوئی سوال نہیں کیا تھا وہ میرے خود دماغ میں جب میں نے پڑھا میں نے ایک دفعہ پڑھا دو دفعہ تین چار پانچ چھے میں نے بار بار دیکھا کہ یہ ایک سیکنڈ یہ ایک مچھلی ایک amazing طریقے سے رستہ بناتی بھی کدھر گئی ہے مریوی مچھلی مریوی مچھلی یہ تو ہمیں explain کسی نے نہیں کیا کہ یہ کدھر جا رہی ہے اور تو یہ ایک بڑے unbelievable تھی اور وہ بالکل آپ نے صحیح جس طرح سورہ جو صحابہ قحف سے اللہ رب العزت نے اس کے واقعہ جب start کیا ہے کہ 309 سال 309 سال اور وہ اٹھتے ہیں تو وہ بول رہے ہیں کہ کتنے دن سوئے شاید ایک دن یا اس سے کم یعنی تین پہر یہ اسی سوال نہیں ہے یہاں پہ اسی سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ والا جملہ آیت میں ریکارڈ کر حضرت سور لکمان حضرت لکمان کی باتیں اللہ تعالیٰ بلکل اسی طریقے سے آپ نے دیکھنا ہے کہ صحاب کحف کے بھی کچھ اقوال اللہ نے ریکارڈ کر دیئے آپ کو بات آرہی ہے جی جی آرہی ہے غور سے سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ والے جو صحاب کحف نے اور بہت گپ شپ کی تھی اس رات یاد رکھیے گا بادشاہ سے بھاگے میں آپ پس بات چیت کریں گے صحاب کحف کے صرف کچھ جملے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور پوری دنیا کو بتا دیئے وہ جملوں کی ویلیو کیجول نہیں ہے صحاب کحف نے بہت گپے ماری آپ پس میں اتنے سارے بندے کٹھے ہوئے خاموشی سے روزہ نہیں رکھا کہ کوئی بات نہیں کرے گا وہ بات چیت کر رہے تھے اس تین چار جملوں کی خاص ویلیو ہے میں اس جان کہ حضرت لکمان نے بہت گفتگو کی اپنے بیٹے سے مگر کچھ ایسے جملے انہیں نے ارشاد فرمائے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے رکھ کر کے پوری کائنات کو دکھا دیا قرآن میں لکھ بلکل اسی طریقے سے اسی ویلیو کو رکھنا ہے آپ نے اصحاب کہا آپ پس جملوں جو اللہ نے قرآن میں لکھ دی ہے اب وہ جملے ہیں جو کہ اصل میں بتاتے ہیں یہ چابی کا کامبینیشن ہے وہ انہوں نے کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا صاف سمجھ آ رہی ہے کہ کتنے پہر سوئے کتنی دیر سوئے سوئے ایک پہر یا اس سے بھی ذرا کم یہ والا ڈائلاغ کس لئے بلوا ہے اللہ تعالیٰ نے ان سے اور ہمیں کیوں بتایا ہے یہ ہے اصلی سوال اگر کبھی بھی ایک بندہ اٹھ کے یارہ بندے سو جائیں یا جتنے بھی تھے وہ اللہ کو بتا ہے اٹھتے ہی سب سے پہلے کریں ہاں ہی سب سے پہلے تو یہ بتاؤ کتی دیر سوئے تھے یہ سوال کوئی نہیں پوچھتا ٹھیک ہے یہ بات ہوتی ہے مگر یہ نہیں یہ دیسکشن جو جو گروپ ویکس اپ بہت اللہ اللہ نے اس پہلے دیسکشن جو ہی کہ یہ نہیں بات دیسکشن بات یہ سوال کاف یہ 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 جو جواب دیا جا رہے یہ مسلمانوں کو بہت بتا رہے ہیں کہ یہ سوال ہے صاحب کاف کا بتاؤ اور اللہ یہ جملے نکال کے دے رہے ہیں صاحب کاف کے یہ پوچھ رہے ہیں مسیحہ کی ٹیکنالوجی چیک کرنے کے لیے اور میرا نبی کہہ تمہارا مسیحہ تو میرے تابع ہے میرا امتی ہو کے آئے گا میں تمہیں بتاتا ہوں بڑی ٹیکنالوجی میرے پاس فارمولا ہے میں ڈاکٹر نہیں ہوں میں پیالجیسٹ ہوں میرے فارمولے کے پر ڈاکٹری چلے گی اور پھر ڈاکٹر بنے گا اور اس فارمولے پر پورا ہوتا رہے اس کو میں سیٹیفائی کروں گا یہ ڈاکٹر ہے اور پھر تمہیں اپنے بچے اس کے آپ پیاریشن تھیٹر میں لے کے جاؤ گے یہ یودیوں نے پوچھا ہے مسیحہ کی ٹیکنالوجی دکھاؤ جی اصحاب کہ تمہیں پتا ہے تمہیں کام کی بات بھی ہمیں پتا ہے جو تم جس کوڈ کو ڈھون رہے ہو یہ لوگ کوڈ مجھے اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں بتا کے کہ میں کچھ چیزیں نہیں بتا رہا تمہیں ان میں سے کچھ لوگ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہہ دیا ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو صحیح جانتے ہیں مطلب they're working up to it or they have worked up to it but in this case کتنی دیر سوئے ایک پہریہ اس سے بھی کم ذرا سوچیں یہ بات بتانے سے صاف سمجھ آگئی تھی کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کو میں نے سینکڑوں سال سلا ہے اور انہوں نے یہ اوٹھ کے سب سے پہلے کہا کہ نہیں ہم ایک پہریہ اس سے بھی کم سوئیں یہ دونوں اکٹھی آئیتیں ہیں اور صاف صاف بتا رہے ہیں کہ this is a time matter of time discussion of time this is an event of time so this is the angle through which we have to look at this part of the surah which is of course one of like an equally important part of the surah reciprocating کتنا weight ہے اس پورے کے پورے ڈیالوج کے اندر بے کل اس طریقے سے ان کے کانوں کے اوپر کیا کیا چیز سٹرائک کرائی اللہ تعالیٰ نے ضربنا على آذانہم کہ ساؤنڈ کے تھو کانوں کے اوپر ہی کیوں اس کے اوپر سٹرائک کرائی گئی ان سب کے کانوں کو ایک ہی سیکنڈ میں کچھ ساؤنڈ آئی ہے according to those people who were giving those sermons کہ فرشتے آئے ہیں اور انہیں تھپڑ مار رہے ہیں جا کے اسحاب کاف کو اور تب بھیوش کر دیا ان کو تھپڑ مار کے یہ مطلب دیا جا رہا ہو دورابنا آپ دارہ دورابنا کا مطلب مارنا ہی ہوتا ہے مگر دورابنا کا مطلب صرف مارنا تو نہیں ہوتا نا so دورابنا على آذانہم کے کانوں کے اوپر ہی تھپڑ مارنے کے لئے کونسا انسان ہے کانوں پر چھپڑ مارتا ہے آکر سمجھ لیں مارتا بھی ہے تو ایک ہی وقت میں سب کو چھپڑ مارنا تھا ناوزو بللہ this is a sound that is very clear in this آیا کہ ان کو ایک ایسی sound نے شٹائک کیا ہے سب کو آنی او آواز اور اس sound نے ان سب کو کسی اور ہی ریلم کے اندر پہنچا دیا so what is the bigger question here that any or everybody should ask زبردست جی زشان آپ بھی ذرا پوچھیں اسی پہ build up کرتے ہوئے جاتے ہیں اور بھی معاملات سورے کاف کے cover کرتے ہیں یہ time travel کا بڑا زبردست آپ نے time dimension جو ہے multiple dimensions ہیں time کی اور یہ ہماری science ابھی کوشش تو کر رہی ہے بڑی اس کے پر discussions بھی ہوتی ہیں جی زشان آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں کوئس ہیں آپ بسم اللہ السلام بھائی thank you very much for coming آپ نے یہاں پہ آکے سائل بھائی آپ کی جو وی لاؤگز ہیں میں نے بڑی سٹیڈی کی اور سٹیڈی کرنے کے بعد اس کے پر اپنی سور پہ اپنی capacity کے اندر خود کچھ سیکھ بھی کر رہا ہم آپ کے جس frequency پہ وی لاؤگز آتے ہیں اس میں زیادہ مقامات ایسے ہو جاتے جہاں پہ لوگ آپ کو سوال کرتے ہیں اور ریپیٹیڈلی وہی question ہو رہے ہوتے ہیں جس کی ویسے آپ کی جو علم ہے وہ ہمیں اس تعداد میں نہیں مل پاتا آپ نے سٹیڈی کی ہوئی ہے میں نے سٹیڈی کی اس کے اندر میں سومیریونز کو سٹیڈی کر رہا ہوں اور میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ ایران ایراک کے علاقہ اور یہ افغانستان ہمارا پاکستان کے ساتھ ٹھٹس کرنے والا علاقہ ہے یہاں کی میتھولوجیز کے اندر ناکیز کا کافی موجود ہے نشان ہے جی اور اس کے اوپر جب میں دیکھ رہا ہوں تو اس میں کچھ ایسی نشانیاں بھی آتی ہیں کہ جس طرح دجال کے کردار کی بات ہو رہی ہے کہ یہ یاجوج ماجوج کے نکلنے کی بات کر رہے ہیں اور پھر سورہ کاف جہاں سے پہلی ورش شروع ہوتی ہے اس کے اندر دوسری ورش کے آنے والے وقت میں جو آفات آئیں گی اس کے مطالق آگا کر رہے ہیں تو اس میں اللہ مینشن ہوتے ہیں وہ نام اس طرح سے مینشن نہیں ہوتے ایک میتھولجی کے اندر حالانکہ وہی کردار کر رہتے ہیں فور ایجیمپل گلگمیش کہیں پہ جمشی دوگا تو کہیں پہ کچھ اور ہوگا تو اس کے اوپر تھوڑا سا پہ ریفریز کر دوبارہ پوچھیں سر کوششن کا پہلا حصہ دوبارہ سے چھوٹا کر کے ریفریز کیجئے انو ناکیز کا نشانات انو ناکیز کے جو نشانات وہ آپ کے سمیرین ٹیبریس کے پیچھے یورپین اور بڑی پاورز بھی لگی تھی ان کو جب شڑی کر رہا تو اس کے اندر بہت سارے کردار ہیں جو ان کی کچھ نشانی ہے ایران اور ایراک کس طرح ان کو لنک اپ کرنا اور کہیں کہیں پہ تو بھاگایدہ جس ذلکر نین کے لیے حدیث کے حوالے سے بتایا جاتا کہ ان کے پاس دو شینگ ہیں کچھ اس طرح کی بھی ایک حدیث نے ریٹ کی گئی ہے تو وہ کردار نظر آتا ہے کہ انسان کی شکل ہے اس کے سر کے اوپر شینگ ہے ایسا تکھیں زشان ابھی پہلے احساب کاف کے اوپر پھر آگے چلتے ہیں کیونکہ دو تین چیزیں سائل ویسے ذرا جاننا ضرور یہ ٹھیک ہے لوجیک آرانکلی یہ کوسچن ڈیلیونٹ ہے میں بتاتا ہوں کیوں ایک تو سمیجن کو ایزی نہیں لینا کسی جو سمیجن سمیجن جو سمیجن سمیجن اتنا سیرس لینا ات لیست جتنا سیرس لیتی ہے ات لیست اتنا سیرس تو لی لیں ٹھیک ہے اتنا ویش اکنا لیں جتنا ضرورت ہے حق ہے اس کو سیرس لینے کی انونکی is a very very important probably the most important discovery in archaeology probably the most important discrimination history مگر اس کو اتنا سیرس رول لیں جتنا سیرس لیا اور سیرس لیا کہ ہر قسم کی فیک نیوز اڑا دی دنیا کے کس مرضی انیلیس کو ٹھاگت دیکھیں کہ اراک بار کے بشے کیا تحریک تھی تو جی اوائل تھا اوائل تھا اوائل امریکن امپیرل اپن اراک وار as soon as the american troops landed the first thing they did جاتے انہوں نے سمیریان ٹیپلٹس اٹھائیں اراک کے میوزیم سے اور اسرائیل ٹرانسفر کر دیں that's the first thing they did the first 24 hours میں US marines were doing nothing but ہزاروں کی تعداد میں ٹیپلٹس لوڈ کی جارہی اور اسرائیل ٹرانسفر کی جارہی ان کے چنوکز لوڈ ہو رہے ہیں کس چیز سے نہ سونا نہ ٹیل نہ پیسے ٹیپلٹس اٹھا رہے ہو so if you think this is a small matter no this is a big اور یہ میں کوئی اندر کی کوئی سیکرٹ خبر نہیں سنا رہا ہوں یہ تو یونٹیوب پر پڑے بھی یہ واقعہ پورا i mean of course it is written about in detail but it is not like a you know کچھ secret معاملہ انہوں نے اپنے ارادے بڑے آسان کر کی بتا دیئے کہ سب سے پہلے تو سب سے ضروری چیز پکڑو صدام حسین اند میں سمیریہ اند کی پہلے اند کی پہلے آئے گا پہلے آئے صدام most important part about what you asked me is what i'm going to answer کہ the biggest name that انہوں ناکی نے جو پرزنٹ کیا ہے from dating from let's just say as recent as 11,000 years ago even though it is dated as 16,000 years ago but let's just take it 11,000 years ago 11,000 سال پہلے بھی انہوں نے کیا نام لکھا ہے Adam آدم علیہ السلام کو نام سے بلایا انہوں نے جس طرح مرضی اس کی کہانی لکھی ہے سچی ہے جو بھی ہے مگر 16,000 سال پہلے آدم علیہ السلام کا نام انہوں پتا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے 6 فرشتے رکھے ہوئے تھے جو بھی انہوں نہ کی تھے وہ 6 بندوں نے مل کے چھے ایلین نے پوری ترکیب سے پورا کچن بنایا پہلے اور کچن کی پوری ڈیٹیل بتائی ہے اور ڈیٹیل کے اندر جو بھی ریسیپی بنانی تھی جسے آدم علیہ السلام بند اس میں انہوں نے لیٹرلی وہی مرکبات رکھے جو کہ قرآن پاک بتا رہا ہے آدم علیہ السلام کو کس طرح کی مٹی سے بنایا اور آدم کی مٹی سے بنایا اور آدم علیہ السلام انہوں ناکی کی ٹیبلٹس پر ایمان رکھتا ہوں اور ہم سہیں کہ آدم علیہ السلام کا نام ترہیت نے نہیں بتایا ہمیں یہ آدم علیہ السلام کا نام میں ترہیت سے پرانے تو کوئی کتاب نہیں مارے پاس یہ آدم علیہ السلام کا نام ہم تو ترہیت سے سنتے آ رہے ہیں کہ بہاہیم علیہ السلام کی پتہ چل میں اس سے پہلے کون بتاتا ہے کس کو بتا ہے یہ گیارہ ہزار سال پہلے انون ناکی کو کس نے بتایا کہ آدم کا نام آدم ہے چلیں جیسے بھی انہوں نے بنوائے آدم علیہ السلام کو مگر یہ نام کیسے رکھ ہے انہوں نے اور انہوں نے بہت کچھ کیا ہے انہوں ناکی کی ٹیبلٹس میں وہ کچھ بھی ہے کہ میں آپ بتاؤں گا تو پورا دس پروگرام کی سیریز کر لیتے ہیں اس کے پر مگر کچھ اتنے بڑے ایوینٹس ہو گئے ہیں انہوں ٹیبلٹس کے بیچ میں وہ پلینٹ کی ہے ٹوٹل پلینٹ کی کاؤنٹ کی ہیں سیٹرن کے رنگ کیسے نظر آرہے ہیں ان کو سیٹرن کے رنگ تو ٹیلیسکوپ سے نظر آتے ہیں ان کو آنکھ سے نظر آرہے ہیں سیٹرن کے رنگ سیٹرن 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 سب کچھ بند کر دو سب سے تھے پیرمیڈ بھی تو آسٹرنامیکل پوزیشن کے اوپر پلیس کیے گئے ہیں مگر سیٹرن کی رنگ اور نمبر پلینٹ تو چلو ٹھیک ہے اس وقت ہوتے ہوں گے ایک سیارہ پھٹ گیا پتہ چل گیا ان کو نظر آتا ہوتا ان کو آخری سیارہ بھی نظر آتا اور ان کو ایکزیک سیم اوربیٹل پلیسمنٹ پتہ تھی اور سیکونٹ بھی وہی والے پتہ تھے یہ تو کچھ اور معاملہ لگ رہے اور یا تو نا یہ فیک ہو انونا کی فیک تو نہیں ہے اصلی ٹیبلٹس ہیں اصل میں بھی باقی ڈیٹنگ اس کی اتنی ہے جو کہ آپ کو ملے گا 4500 سال پہلے بھی سیٹرن کے رنگ ہمیں پتہ تھے تو پھر بار میں گئی ناسا میں نے کی کرنی ہی ٹیلیسکوپ ٹھیک ہے سو ایس ایس دل لنک is very clear دو چیزیں جو انونا کی کھانی میں بہت بہت ہی بیگ کوششن مارک سے کرتے ہیں ایک element of مرکری and element of گول سو what they do is they treat گول as the fuel for what that fuel that is going to be used as the travel or from one realm to the other so much so کہ انونا کی طرف سہی میں بہت رہا ہوں کہ پیرمیڈ کے نیچے بھی جتنے بھی چینل سنہ سب میں مرکری اور گول کے کی streams بنائی بہتی انہوں نے اور this is this is a big connecting rod between the you know let's just i'm not going to call it babylonian way more way before babylonian civilization so یہ ساری کساری کنیکشنز جہاں سے یہاں پہ مل جاتے ہیں اب کیوں اس کا سورہ کاف سے تعلق بن جاتا ہے because ذلکرنین نے جس طریقے سے وہ سارا کسارا معاملہ کیا ہے وہ طریقہ i'm not gonna say replica مگر technique وہ use ہو رہی ہے جو انونہ کی use کر رہے ہیں اور انونہ کی تو آپ نے بولا ہے mayans بھی وہ technique use کر رہے ہیں for their exit exit from this planet by the way 24 hours پوری civilization planet earth سے غائب ہو گئی ہے وہ literally یہی technology use کر رہے ہیں so کوئی تو بات ہے جو ہمیں یہ پہ پوچھنی چاہیے کہ which one of this is fake which one of this is real because either if one is fake then everything is fake but if one is real then everything has to be real because they're using the same terminologies same characters of the story same way same methodologies same you know sequence of events so it is a جو tablets ملے 969 سے زیادہ تھے book of enoch جس سے تشکیل پوری آئی ہے اس کے اندر بھی ان تمام چیزوں کا ذکر موجود ہے book of enoch کے اندر اتنا کچھ ہے کہ انونکی نے نہیں cover کیا مگر book of enoch ایک خاص time span کو cover کرتے اور وہ time span obviously book of nook ہے تو دریس کے time کو اور اس سے پہلے کے time کو cover کرتی اور somehow میں چیز بتانا بھول گیا ہوں کہ سیٹرن کا جو northern north pole ہے وہ 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 ایسے نہیں نظر آ سکتا جب تک کہ اوپر سے نہ گزرے اس کے ٹھیک ہے تو سیٹرن کا north pole ایک بہت بڑا موجزہ ہے سیٹرن کا ایک ایریا ہے جو کہ ایک بہت ہی ویک قسم کی تھیوری ہے ایک فیسسسٹ کی کہ ہاں اگر ایر پیشر اس طرح بنے تو ہیگزا گونل شیپ میں ونڈز موو کر سکتی ہیں اگر اس طرح کی بنے تو چلے ٹھیک ہے کر سکتی ہوں گی ایرونکلی کائنات سولر سلام کے سب سے بڑے پلانٹ کے اوپر وہ والی شیپ آگئی ہے مطلب it is preposterous to think کہ this is a you know it's a natural event and let's just say it's a natural event that's not the right question to ask here the right question is how did we know that thousands of years ago how did somebody on planet earth drew the north pole of of e-nock کہتی ہے کہ دریس سیٹرن کے اوپر جو آنا کاؤنسل اٹینڈ کرنے کے ہوئے تھے جاتے تھے ساری ٹھیک ہے یہ بک of e-nock ہے جو کہ حضرت دریس کو آسمانوں میں اڑاتی ہے اسمانوں کا مطلب ہے سماوات میں اڑاتی تو یہ کیوں میں آپ کو بتا رہا ہوں ادریس کا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ مریم میں بتایا سورہ کحف کے ساتھ جو کانسٹلیشن نوی اسلام نے بتایا تھے ان کو کامبینیشن نے پڑھنا کہ اللہ تعالیٰ نے ادریس کے بارے میں ذکر کیا اور اچانک ہی ذکر کیا اچانک کوئی کانٹیکس ادریس کے نہیں بناوا آپ نوٹس کے سورہ مریم پڑھیں اور اچانک مریم ختم ہونے لگتی ہے اور اچانک ادریس ادریس اتا دو لائنوں میں اور اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ میں ادریس کو اوپر ایک تھکانے پہ مکان ورا فانا مکانا علیہ کہ میں ادریس کو ہم ادریس نہیں مکان میں اکی سو یہ ارتبالہ مکان نہیں اگر اگر قرآن نے ڈیٹیل نہیں دی جو انسان پہلے سا ہی مانتے آ رہے تھے کہ ادریس اور الیاس تو آسمانوں میں قرآن پاک نے دونوں کے پہر میں بول دیا اور ادریس کے بھی اوپر اٹھا لیا ایسی کو ہمیں پتا ہے کیونکہ نبی اسلام نے پانچ شئے آسمان پہ تو ادریس کو نبی اسلام نے اس جگہ پہ بتا دیا کہ پہلے مجھے ادریس ملیں اور پھر یہ تو کریسٹین میتھولوجی اٹھا کے لیا نہیں قرآن پاک اٹھا کے لائے ہیں قرآن بتا رہے اور جب کوئی چیز قرآن کے سٹینسل میں پوری اترتے ہو تو بیشہ کوئی جیل میں ناوی لکھی ہو چیز ہے وہ ٹھیک ہے کیونکہ ظاہر ہے انہوں نے تو ہمیں پتا ہے کس وقت سے کون کونسی کتابیں نکالی ہیں وہ ایک اور ہی پروگرام کر لیں گے کہ انہوں نے بائبل کی کچھ کتابیں کیوں نکالی ہیں جی یہ بھی آپ کے آنے سے پہلے سائل بھائی میں بتا رہا تھا کانٹیکس سب سیٹ کر رہا تھا کہ بائبل میں سے بک آف اینوک کو نکال دیا گیا تھا اور اس کے پر پوری ڈیٹیل ہے ایک بڑا زبردست اس کا بھی کانٹیکس ہے اچھا یہ کسی کا اگر کوئی سوال ہو اصحاب قحف سے ریلیٹڈ ورنہ آگے چلتے ہیں کیونکہ آگے بڑے زبردست اور دو مقامات آنے والے ہیں ایک حضرت خزر کا اور جو تمام ذلکر نین کی کیونکہ وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ اور بھی لائف ایگزسٹ ایک پویسٹن ہوتا ہے ہر کسی کے ذماغ میں کیا ہم اکیلے ہیں اس پوری کائنات میں کیا ہم ہی انسان کیا اور کوئی مخلوق نہیں ہے کیا بس یہی ہے جو یہاں پر موجود ہے تو اس کا ہمیں بڑا ہنٹ ملتا ہے ذلکر نین کی سفر میں بھی تو کسی کا اگر سوال ابھی ہے میں دو سوال لیتا ہوں امران بھائی احسن جی جی اسلام علیکم شہریہ thank you very much for giving me mic اور اسلام علیکم ساحل بھائی it's an honor to be live on a space with you تو میرا آپ سے ایک کھوٹا سا question ہے especially اصحاب قحف کے حوالے سے کہ جو میری understanding ہے definitely اصحاب قحف جو آپ نے جس طرح explain بھی کیا قرآن میں بھی ہم نے پڑھا کہ وہ ایک اس وقت کی ایک non-muslim جو بھی ایک ruler تھے یا government یا society تھی اس میں وہ ایک minority میں تھے تین پانچ یا ساتھ جو بھی ان کا نمبر تھا اور وہ اپنے ایمان کو حفاظت کے لیے ان کے ظلم سے بجنے کے لیے انہوں نے اس غار میں پناہ لی تو آج کل کے context میں especially if we talk about Muslims in general یا Pakistanis in particular we are not in minority ہم especially اگر پاکستان میں دیکھیں اس وقت جو بھی situation ہے how do you relate that story to us and what is the teaching what is the learning for us کہ ہم اسی طرح hiding میں چلے جائیں یا جولم کے خلاف جو بھی جبر ہو رہا ہے یا ہم اس میں کوئی دوسرا way out بھی کریں کوئی دوسرا plan of action بھی ہم اس میں کریں please teach us on that thank you I I cannot teach you on this because it is you just changed the context here this is صحابہ کاف کی سٹوری بھی پولیٹکس کی سٹوری یاد اکھیے گا because there are few in number and of course there are fellows جو بھی ان کے ملک کے سٹیزن سے وہ bigger number میں تھے نویر اسلام کی دو حدیث میں آپ کو بتاؤں وہاں سے آپ کو میرا context سمجھا دے گا کہ it's a very deep question you asked and I think this is the biggest question صحابہ کاف کا true question اصل میں یہ بنتا ہے کہ okay so what's the use now ٹھیک ہے دجال تو نہیں آیا ابھی صحابہ کاف تو they should still hold value صحابہ کاف کا دجال سے کیا بھی تعلق ہے چلیں وہ تو دجال کے ٹائم پر فائدہ ہو جائے گا مگر صحابہ کاف کی just for the eschatological reason it is for the political reason as well which is کہ جب آپ تھوڑے ہوں اور دنیا پوری کی پوری آپ کے خلاف ہو اور وہ بھی صرف آپ کی فلسفی کے پیچھے کہ آپ اللہ کو مانتے ہیں اور آپ نے اس کے اوپر گھٹنا نہیں ٹیکے ہوئے تو نبی اسلام نے اس کے اوپر clearly شاف ہمائے دو کہ ایک تو ابھی تم لوگ بالکل اجنبی لوگ people just don't understand the concept that you're actually trying to preach them there will come a time and everyone will be inside the realm of islam and then islam will become strange again اور اللہ اللہ نے اسلام کی جو true success دینی ہے وہ انہی strangers کے ہاتھوں سے دینی ہے یہ حدیث ہمارے لئے ہے مسلمانوں کے لئے کیونکہ یہ ڈریکٹ صحابہ سے ڈریکٹ مسلمانوں سے ارشاد کی گئی دوسرا جو اللہ اللہ نے اسکرٹ لوجیکلی بتایا کہ جب دجال آ جائے اب میں یہ بریکٹ میں بول رہا ہوں یہ حدیث نہیں ہے مگر اس کا میں سورہ کاف کے کانٹیکس میں بریکٹ خود بنا رہا ہوں کہ نبی اسلام نے شاہر میں کہ جب تجال کا ٹائم آئے دو نہ پک آپ آن سن میں سے کوئی نہیں مار سکتا اس کو مار نے کے لئے ایک نبی بچا کے رکھا اللہ نے آکے مار دے گا مگر فکر تمہیں کرنی ہے کیونکہ ہر angle سے 360 angle سے تمہارے اوپر اس نے فترہ ڈال دی جو پولیٹیکل ہو تیولوجیکل ہو فیزیکل ہو اموشنل ہو سوشل ہو فینینشل ہو ہر طرح سے تمہیں قابو کر لے گئی ٹھیک ہے even mental بھی وہ ایسے موجود دکھائے گا آپ سمجھ نہیں آئے یہ کیا ہو کہہ رہا تو کیا کریں تو وہ ہی کریں جو صاحبی نے کیا نبی اسلام نے بریکٹ میں نے بولا جو صاحب نے کیا اسلام نے کہ پہاڑوں کا رخ کرو پہاڑوں میں دنیا کے کونے پہ جائے گا تو پہاڑ نہیں چڑھ سکتا ہو اتنی بری ٹکھنالوجی کہ جنت ہاتھ میں اٹھا کے پہاڑی جو ہیں نہیں ایسے نہیں پہاڑوں کے پہاڑی لوگ رہتے ہیں میں خود پہاڑی ہوں اس لئے پہاڑ 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 چڑھنے کے لئے دجال کی ضرورت نہیں ہے میں مری کہوں نا سو میں دنیا میں اللہ نے جان 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 بیٹھا وہاں پہاڑی تھے سو دجال کیوں نہیں جا سکتا کیا اس کو اوٹک ہو ہے وہ پہاڑ چونکہ ریموٹ ایریاز ہوتے ہیں تو دجال میٹروپولیٹن کا خدا خلی یہ کہاں لکھے خود ہی تک مار رہے ہیں مطلب سرزر لیند سارا پہاڑی ہے وہاں چھوڑ دے گا وہ سب کو کیا بات ہے پوری دنیا سرزر لیند کے پہاڑوں میں پہنچ جاتی دجال نہیں جا سکتا مری کے لوگ پہاڑ میں رہتے ہیں سواد کے لوگ پہاڑ میں رہتے ہیں مگر دجال کے لوگ نہیں جا سکتے نہیں پہاڑوں کا مطلب کچھ ہو رہا ہے صورہ کحف کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا تھا اور سورہ کحف میں ہی صورہ کحف پائے گئے ہیں اور سورہ کحف کا نام اصل میں سورہ کحف کا نام ذل کرنین ہونا چاہیے تھا سورہ لکمان حضرت لکمان یہ سب سے بڑا قصہ ذل کرنین کا ہے مگر اللہ تعالیٰ نے سورہ کحف کحف رکھا ہے یہ سینٹرل میسج ہے لینا اس صورت سے کہ جب سورہ کحف کی ضرورت پڑے گی تو سب سے پہلے سورہ کحف غاروں کی طرف نکلو اور غار پہاڑوں میں اتن ٹھیک ہے سو ہمیں میں جان کے آپ کے کوشن کو کے فلیور کو کھینچ رہا ہوں جس ٹو میک اٹھو سورہ کحف دسکشن ادھر آپ کا سوال جو ہے نا وہ ایک جنگر کوشن ایٹلی کہ اصحاب کحف کا کیا کام ہمارے لئے پری دجال مسلم کے لئے اور وہ یہی کام ہے کہ آپ دیکھ لیں گے آپ کو پر چل دے گا دو طرح کے مسلم اصحاب کحف کے سٹیزن دو طرح کے تھے ایک وہ جو کہ ون ون سیچویشن میں آگئے تھے اور ایک وہ جو کہہ رہے تھے نہیں سر یا تو وکٹر ہے یا ہم وکٹر ہیں کیونکہ دو حق اور بات تل اکٹھے وکٹر نہیں ہو سکتے تو ہم کچھ کر نہیں سکتے تیرا کیونکہ ہم تھوڑے تعداد میں ہمارے پر ریسورس نہیں ہیں تو ہم پہاڑوں کو رکھ کریں یہ لنک تو بان گیا کہ دجال کے ٹائم پہ مگر پرید دجال کے لوگوں کے لئے یہ بہت کلیر میں پہلی حدیث سنائی تھی جو سنجھ سنجھ لیں کہ جس بکہ سنجھ کہ مسلم doesn't really qualify him to be in any sort of zone where the psychology of the حدیث or the صحابہ was carrying the burden because locket of Allah they hang in their necks ورنہ تو صحابہ کاف اگر ہمارے ٹائم پہ ہوتے تو ہم سے بچ کے وہ کاف کا رخ کرتے وہ Obama یا Bush یا Tony Blair یا whatever that name is that creature جو کہ انگلین میں ہے یا پھر نواز شریف عمران خان سے نہیں وہ ساحل عدیم سے کرنا ٹھیک ہے اور میں اس لئے اس کو political واقعہ کہتا ہوں صحابہ کاف کو یہ is an invitation for all Muslims to make bigger clusters and spread the right knowledge of Islam and you know just like those Taylor Swifts and Usher carrying the lockets you know carrying the cross in their necks but swearing upon Jesus Christ in their words but they call themselves Christians they are just like we are just like that we are claiming that we are Muslims and we do pray five times a day most of us do or let's just say some of us do but we are absolutely going in the exact opposite direction of what a sahabi would have done and if sahabi this time pe آتے to سب سے پہلے مسلمانوں سے دور بھگتے یہ ہم سب کو پتا ہے مطلب we can't just close our eyes on this and that's probably the central message of Surah Kaaf in the pre Djal era that not intellectually we have poked not politically poked Islam so then we will have our heart create on the Muslim and we have to mission of the clusters of the question of Allah has said that I saw that saw that I saw that saw that میری امت کا ایک گروہ کبھی بھی راستے سے نہیں اٹھے گا ایک ایسا گروہ ہے جو ہر وقت لڑتا رہے گا کہ میں نے true اسلام کے لئے لڑنا ہے بس I'm the real مجاہد اور وہ ایک گروہ کہاں ہے وہ جانب ہے of course if you x-ray the امت in the radiology of the Quran then you'll find out کہ yeah there are only few they are here and there but those are the Asabekaf they're not hiding in caves obviously because this is the Ummah of the Prophet Muhammad they tend to snub the evil by their own hands but there will come a time when our own Muslim brothers will be known as Asabekaf let's just go into a time machine right now and just look at the day of judgment تو دو ہزار ایک سے لے کے دو ہزار پچاس کے بیچ میں ہم لوگ ہیں اس time span کے اندر ہم میں سے کوئی ہے جو جو اس وقت آخرت کے لوگ بولیں کہ ہاں اس time کے Asabekaf آپ تھے دور وہی کہ بولیں گے وہ بولیں گے یہ کہ ہاں یہی دور تھا جس میں Asabekaf کی cycle repeat ہوئی تھی مگر Asabekaf میاں آپ نہیں تھے کیونکہ آپ نے کچھ بھی آسانی کیا کہ جو تمہارے time کے رولر وہی کرتے ہیں کہ جو Asabekaf کے رولر تھے and I'm pretty sure ہار دور میں Asabekaf ہوتے ہیں بس it takes a little more guts than normal to recognize and admit کیا requirement ہے اور میرے پر پوری اترتی ہے کیا میرے پر پوری اترتی ہے تو کیا میں کچھ کروں گا اس بارے میں کھا نہیں again different part of the the different your question is going to spin it in a different way that's part of my movement my mission in this planet in my life کہ میں political awareness دوں اسلام کی rather than کہ وہ جو دوسرا مسلمان نے داری رکھ کے بیٹھا اور کہہ رہا ہے نہیں اسلام کا politics سے کوئی تعلق نہیں ہے ہاتھ جو رو ڈالای لاما کی طرح یاترہ میں جاؤ پوجہ پاٹ کرو حج دودہ نماز زکاة کے علاوہ تمہارا کوئی کام ہی نہیں ہے so وہ ہیں وہ لوگ جن کی وجہ سے عام سا ایک چھوٹا سا ایک بھونا بھی ہمارے سر پہ پھرون کی طرح آگے بیٹھ جاتا ہے because ہم نے تہیہ کیا ہم نے سب کچھ کر لینا اصلی بڑے کام نہیں کرنے جو system تو اسلام کین دینا اور انسان کی ایک worth مسلم worth اگر آپ نے measure کرنی ہو تو بغیر system کی measure کیسے کریں گے آپ مسلم worth نکالنی ہے تو آپ کو ایک system چاہیے regulation کا ڈالر کی ویلیو کتنی ہے شریار آپ کو پتا ہے ڈالر کتنے کہے جی آج کل تو 330 تک پہنچ گئے نہیں نہیں دیکھیں نا آپ نے پاکستانی روپیہ سے کیوں بتایا میں نے آپ سے پوچھا ڈالر کتنے کہے آپ نے خود ہی پاکستانی روپیہ ڈال دی میں نے تو نہیں کہا ڈالر کتنے کہے پکڑ دی آپ ٹھیک ہے so this is how ڈالر کی trade اس میں ہو رہی ہے مسلم میں آگا حدیث سناتا ہوں نبی اسلام نے عبداللہ بن مسعود کے بارے میں کہا کہ تمہیں پتا اس بندے کی ورث کیا ہے صحابہ نے کہا یار سللک اکنی ورث ہے اس کی نبی اسلام نے کہا اہد کا پہاڑ جو نا اہد کا پہاڑ it is one of the اس کی value اس کے کسی ایک ڈیڈ کے اوپر آ رہی اس وقت جس لیول پہ یہ پرفارم کر رہا اس وقت ٹھیک ہے ورث نکالنے کا کام ہے صحابہ ورث نکالتے تھے میں آپ کو کم از کم پینتی سے دیسے سنا دوں جو صحابہ کی آپس میں ایک دوسرے کی ورث میجر کرتے ہوئے میں آپ سے پوچھو شیر میری ورث بتائیں آپ نے ڈالر میں نکال دینی ہے اسلام کا سسٹم جب تک اسٹیبلش نہیں ہوتا ایک مسلمان کی ورث میجر ہی نہیں ہو سکتی جس لائک ڈالر کی ورث میجر کرنے کے لئے ریگلریٹری باڈی چاہیے دنیا میں نظام ہیں جس میں ڈالر کی ورث ہم سب کو پتا ہے اور سے ڈالر کی نہیں پتا ہمیں انسانوں کی ورث بھی پتا ہے ٹھیک ہے but the point is اس سسٹم کے اندر پتا ہے کیونکہ سسٹم سے ہمیں وہ فرمولا مل جاتا ہے to measure اسلام نے بھی وہی سسٹم بتایا تھا کہ اب تک یہ اسٹیبلش کرے گا تو یہ ہر انسان کی ورث پتا چل جائے گی اور اس خود بھی کہ اوپر ایک سسٹم نافذ ہو گیا تھا اللہ نے ان کی ورث ہمیں بتا دیا ہے ورنہ اس سسٹم میں ان کی ورث zero ہو گئی تھی ٹھیک ہے اب اس کانٹیکس میں آپ صحابے کاف کا ڈالاؤگ اور ان کی پوری سٹوری یا پھر کسی بھی صحابہ کی سیرہ پکڑنے دو کہ آپ پور چلے گا کہ نبیل اسلام کے ٹائم پر صحابہ کا آئی کیو کس لیول پر بنا ہوا تھا دنیا کو دیکھ کے سرے تھے کتنا بڑا واقعہ ہے کہ یوں ایک صحابی ایک مشن بناتا ہے امن خطاب کی بات کر رہا ہوں اور وہ کون سی جگہ پہ کون سی ڈیپیوٹیشن بھیجتے ہیں اور وہ وہیں پہ کیوں بھیجتے ہیں اور کیا کر رہے ہیں آج کل کے علماء ڈسکیشن وہ جہاں نبیل اسلام نے خط لکھے تھے وہاں وہاں ڈیپیوٹیشن بھیجی they don't even I don't know why they don't even thinking کہ بھئی میٹس کی ایکویشنز ہیں ساری سب میجر نکل آئے گا ہر انسان کو اپنی پوزیشن پر چل جائے گی کہ میں کس ملک میں جاؤں واوے میری مسلم ورث کیا ہونی ہے سسٹم آف اسلام ہوگا تو مسلم ورث سمجھے گی ورنہ ہمیں سب کو پتا ہے انگلینڈ میں ورث کتنی ہے ایک انسان کی اور وہ بھی ورث نکالنی بھی آتی ہے اچھلی وہ خود ٹیلی بھی کر سکتا ہے اپنے آپ کو بیچ بھی سکتے ہیں so think about it, whoever is listening to this right now, just think about it, have you ever calculated your worth in this current system, no you haven't and if you have done it for example so if you have done it, you will be a CEO, you will be a company's worth you will understand it, he has given it to you, let's go I am, my company's name is source code, the source code's worth is silent in the worth, even though 8th class of class, the child doesn't say silent in the world, they don't have a worth Bill Gates's worth, Microsoft's worth Bill Gates is worth way more okay, but assuming that you have to take this so if you don't have a company he will do it too, he will do it too, he will multiply by 12, yearly worth no, that's not how it works so even in the current system, we are not trained to measure our own selves and we are going to actually know that Islam system is necessary we are not we are not even close to this this is why I am saying I am saying youth IQ why do I want to make it youth IQ raise so at least debate start in the real things Surakaf intellectual value both both Overseas Muslims I urge you I beg of you Please Use that IQ That That you have کیونکہ Desi Muslims Have given up Their brains They're using Other parts of their body Really really well But not their brains So Overseas Muslims I urge you Que آپ Apeni اس IQ Ko channel کریں And use it To at least Express it Que Islam میں Ager Islam کا System آ گیا To world peace Is the first Buy product Jis کے لیے Cheek و بکار Kar رہے ہیں And this To be fascination I don't Do that Yeah Utopian Perspective No This is the first Buy product Islam کا Jung O Jadal Khتم Ho Jai Go Do that I Example Do that So People To Tell them System What 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 Is Jung Jung Jadal He Not Then 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 Kis Bar Ki Tadzirat Mager Moulin So Start Start Tadzirat And Tadzirat So Islam Sistem Aya To Sazay Islam Sazay Sistem To Nih Suc Jab Bhi Bhat Kira Is Sistem Sistem Allo Kira Rhear 99% Sistem Sistem Mantei Nih Nih To Dalai Lama Ka Eks Franchise Kho Nih Boodhism Ki Franchise Is Is Muslim Virgin Nih 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 Is The Fastest Growing Religion In The World Suna A Ap Lohg Nih Jumla Bhi Tadzirat Jee I Nih To Yusuf Sabe Aya Aya Adum Mousk In Aya Aya Semen 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 90% Semen 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 کو بات اصل میں نا بھائی نے سوال ہی ایسا کیا تھا جو میرے سینٹرل میشن کا سوال تھا وہ اچھا سائل بھائی آپ کو میری آواز آ رہی ہے سائل بھائی جی جی اچھا ایبسلوٹلی سائل بھی آپ کا نیکسٹ ایک کمیٹمنٹ ہے اس کی ہم وہ کرتے ہیں میں صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا جو سپیشلی اوورسیز پاکستانیز ہیں کوئی آپ نے کوئی ایسا نیٹور کیا کوئی سکولنگ سسٹم تشکیل دیا ہے سائل بھائی جہاں پر ہم لوگ اپنے بچوں کو خود بھی اس میں انرول کر سکیں سمجھ سکیں ان چیزوں کو بہتر انداز میں میرے سکول کا نام سورس کورڈ ہے میں اس کو اگلے تین منٹ کے اندر سمجھاتا ہوں اگر میں تین منٹ نہ سمجھا سکا تو پھر مجھے ہی نہیں سمجھ آیا گا تو میں کوش کروں گا آپ کو تین منٹ میں سمجھا دوں سورس کورڈ کا لفظ جو ہم نے لیا تھا وہ انسان کے سورس کورڈ سے سا جس جس طریقے سے اللہ تعالی نے دبل ہیلکس کر دی انہ اللہ نے بنائے اس کورڈ کو ہم سورس کورڈ کہتے ہیں کہ this is this is the geometry of the universe human being is a unit of the whole creation like the whole creation not just the living creation so سورس کورڈ کو ہم نے دو پرانگز کے اوپر سٹارٹ کیے اس ان آن لائن سکول ایرانکلی انگلینڈ میں سب سے دارا سٹونٹس میں نے انگلینڈ کے ہیں جہاں پر آپ ہیں اس وقت ہم قرآن پاک لنگوستکس کو عربی کو اور پھر سٹم فیلز کو ہم انٹریڈیوز کر رہے ہیں اس کو اس میں ہم نے mathematics launch کی ہے we have 18 faculties جو پلان میں ہیں ہر تین مہینے بعد ہم it's a very recent school ڈیر سال ہوا ابھی مجھے ابھی linguistics کے اوپر ہم stress کر رہے تھے عربی کے سٹورنٹس ہمارے الحمدللہ thousands of students now about 3800 students are studying عربی and now we just launched mathematics اب میں کیوں بتا رہا ہوں آپ کو اس لئے بتا سمجھا دوں کہ ہم نے concept اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے بندے کٹے ہو گئے ہیں سارے overseas muslims ہیں ابھی مجھے انہوں نے curriculum خود بنا کے their PhDs of mathematics and physics جو کہ avid muslims ہیں their thinkers quran-i-paq کے اندر deep dive کر چکے ہیں ہم نے concept انشاءاللہ بھی introduce کرنا ہے ultimate mathematics کا ultimate mathematics quran-i-paq کو اسی code کے اوپر لے کے چلتے ہیں کہ quran is mimicking the reality of the universe make sure you write this statement somewhere quran is mimicking the reality of the universe that means it needs to be understood from this very angle کہ پوری کائنات کو سمجھنا ہے تو آپ quran-i-paq کے اندر ہیں اسی lens سے آپ دیکھیں گے تو ایک ایک آیت ایسے ایسے مطلب کھول لے گیا آپ کے سامنے مگر اس کو سمجھنے کے لئے جو basic knowledge set چاہیے وہ اتنے advanced level کے کچھ علوم مانگتا ہے for example mathematics کو تو آپ sourcecode.academy پہ جائیں میری ویب سائٹ کا نام ہے www.sourcecode.academy تو ہم اب اس کے اوپر next week سے وہ پورے maps publish کر رہے ہیں کہ قرآن پاک کی mathematics کیا ہے قرآن پاک is a book of mathematics we all believe that our god is a mathematician ہم میں سے کسی کوئی شک تو نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے ناپ طول میجر گنتی سب قدر گندر میجر کر کے سارا کا سارا پورا balance میں بنایا کائنات کو سو وہ پورا کا پورا سسٹم قرآن پاک کا حروف سے لے کے آیات کی ترتیب سے لے کے قرآن پاک کی کون سی آیت کس جگہ پہ آنی تھی وہ کچھ ایسی equations ہیں جو کہ maths میں تو ہیں مگر مسلمانوں میں نہیں سو وہ ساری equations پوری کی پوری گیارہ کتابیں جس کی اوپر ہم نے لے کے آنا ہے بچوں کو مگر وہ جس level کی mathematics ہے وہ at least fields medal والوں کو تو آتی ہے گوروں کو تو آتی ہے مسلمانوں کو نہیں آتی سو وہ ہے pure mathematics تو اس mathematics تک لانے کے لیے ہمیں وہ 60 concepts کروانے جو کہ ہم کروارے ہیں 4 years کے اندر اندر بچوں کو چھوٹے سے بچے zero zero بالکل zero کا مطلب ہے one plus one بھی نہ آتی ہو جس کو وہاں سے لے کے جتنا مرضی advanced student ہو ہمارا وہ course اصل میں تو equivalent to post doctorate level کا ہی بنتا ہے کیونکہ 60 concepts سمجھنے کے لیے وہ ضروری ہے کہ آپ کو کوئی measure بھی ہمارا تو اس وقت کہ current system میں post doctorate level پہ بھی mathematics نہیں کرائی جاتی تو ہم 4 سالوں میں ان 60 concepts کے طور پر کروا دیتے ہیں مگر چونکہ ہم نے 4 سالوں میں کروانے ہیں تو ہم بچوں کو AI کے بیس کی پیتھان کے پروجیکس دیتے ہیں تاکہ وہ maths کو visualize کر سکیں اگر وہ visualize نہیں کریں گے تو قرآن کو بھی visualize نہیں کریں گے maths کو سو ہم نے اب وہ اب ہی ہمارا پہلا batch لانچ ہوا ہے جو کہ اس وقت Python پر ٹرین ہو رہا سارے بچے پرگیون پلوز پیوہ پیوہ پروجیکس پیپر پہ نہیں ہو سکتے بکوز پیپر 2D ہوتا ہے اور maths اصل میں 3D کانسپس آپ کو دیتا ہے اور قرآن پاک ملٹی ڈیمینشنل کانسپس دیتا ہے so we need to have that openness and handle جو کہ ہم maths میں پروجیکس کریں تو ہمارے کمپیوٹر سکرین کے پر ملٹی ڈیمینشنل ایکویشن نظر بھی آ رہی جو کہ ہے for example algebra ہم پیپر پہ تو لکھ دیتے ہیں a2 plus b2 plus 2ab اس کا مطلب آج تک کسی کو نہیں آیا کیونکہ وہ 2D کیومبر فٹ نہیں آتا تو اس کو ہمیں پھر application میں دکھانا پڑتا یا پھر trigonometry کو تو یہ سارے کے لیے ہم نے پھر بچوں کو you know programming based training پہلے دیئے اس کے بعد ان کو current education system کی accreditation ہے وہ خود ہی مل جائے گی SATs GREs GMAs کی وہ تو پہلے دھائی سال میں پوری ہو جاتی ہے مگر جب یہ وہ کر چکے ہوں گے تو اس کے بعد وہ ultimate mathematics کے لیے ready ہو جائیں گے جو books ابھی کسی کو سمجھ بھی نہیں آسکتی وہ ان کو انشاءاللہ improve کرنی بھی آ جائیں کیونکہ وہ mathematics of the quran ہیں اور اس advanced mathematics کو سمجھنے کے لیے وہ آپ knowledge set ہم دے رہے ہیں تاکہ آپ قرآن پاک کی mathematics کو اگلے step پر لکھ جائیں نا یہ تو کچھ scholars جنہوں نے لکھ دی جو mathematicians تھے قرآن پاک کے اوپر جنہوں نے محنت کیے میں کو بتائیں کس طریقے سے دیکھنا آپ نے خیضر جو کہ قرآن پاک کے طرح دیتی ہے ابھی میں کی بات کی کی مگر میں 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 کی اگزیمپل دے کہ میں میری خواہش پوری کرے چاہے میری زندگی میں نہ بھی ہو مگر یہ بچھے ایک دفعہ قرآن پاک اس اینگل سے پکڑ لیا پھر دنیا کی لیڈرشپ باپس ہمارے پاس آ جانی ہے لیڈرشپ سی انتیلیکچول کے اندر ہی آتی تلواروں کے سائے میں لیڈرشپ ایک نسل کے لیے آتی ذہنوں کے سائے میں انتیلیکچول کے سائے میں علم کے سائے میں لیڈرشپ ہزاروں سال دنیا سے کٹھے ہوئے سوائے پاکستان انڈیا سے وہ کہاں کہاں کہ ملکوں نے مجھے بلا بلا کے لوگوں نے بتایا کہ یہ کریکلم میں لکھ رہا ہوں یہ ہے قرآن پاک کو دیکھنے کا فیزکس کے تھو اینگل بیالوجی کے تھو اینگل ماتھومیٹکس کے یہ پیپل انجل انجل جو صرف ہوا میں تھا کیسے پورا ہو رہا تھا سو ابھی پانٹسو بچوں کا فرس بیچ ہم نے کیا میں کو یہ نمبر لیے بتا رہا کہ یہ نہیں میش لیس الحمدللہ یہ حیث ہے آپ سب جب انجل اللہ سب سہل سہل بھئی میں آپ کی نیکس کمیٹمنٹ ہیں میں نہیں چاہوں گا کہ اس کو دسٹر کریں پر پر ایس سن لیے ہم آپ بار بار سن چاہیں گے میں بھی آج جس صحاب کاف کو میں ذکر کیا اس کے نیکس لیول پر بھی جائیں اور نیکس حضرت خزر کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ جو ہے وہ بھی آپ سے سمجھیں کہ ان کے اندر موٹا موٹا کی دیتیدہ چیزیں کیا ہیں ڈیٹیل کو کس طرح سمجھنا ہے Absolutely wonderful to have you Ishael بھائی Thank you so much for having me. It's such a pleasure.